بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ساتھ میں ون ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں گے تین سے چار مینر تک اس کو فرائی کر لیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزیدار بنے والی یہ ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والا دماؤں ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پہ چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ون ٹی بل سپون لیسن ادھ کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اس کو اچھتا چکن کے ساتھ مکس کر کے مزید دو مینٹ تک فرائی کر لیں گے تو اسی طرح اس ریسپی ہم نے بہت کم مسائلوں کا استعمال کرنا ہے لیکن ہمارا ٹیسٹ بہت زبدس بنے گا بلکل ہوتولا سٹائل وہ ہی ٹیسٹ آپ کو گھر میں مل جائے گا بہت آسانی سے یہاں پر دو مینٹ پر اس کی بھنائی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم نے لیں چار ادھ میڈین سائز کے ٹیماتر تو اس ریسپی میں ہم نے پیاز کا استعمال نہیں کرنا ٹیماتر کے ساتھ بہت ہی بہترین اس کا مسائلہ مسائلہ بنے گا ٹیماتر کو ہم دو حصوں میں کٹ لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پر دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو رہا ہے چکن بون لے سے یہ دس منٹ میں بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دس منٹ کے بعد دیکھ لیں گے ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کا ہم نے چھلکہ اتار لینا ہے تو سارے ٹیماتر کا چھلکہ اتارنے کے بعد ہم نے اس کو میچ کر لینا چکن کے ساتھ میکس کر کے دو سے تین منٹ سے ایک سی بھونائی کریں گے تو یہاں پر سارے ٹیماتر کو ہم نے اچھی طرح میچ کر لیا اس سے ہمارا بہت ہی زبدس گریوی مسالہ بنے گا بری کٹو ہی سبز مرچ ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں جولین گڑا دک اور اس کو مکس کر کے مزید دو منٹ تک اس کو بھونائی کر لیں گے تو یہاں پر تھری ٹیبل سپون ہم نے دہی کا لے لیا اور اس میں ہاف کپ پانی کا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور کچھ مسالی ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر سارے مسالوں کی چکن کے ساتھ تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پر اچھی طرح اس کی بھونائی کر لیں گے تو یہاں پر اس کے اندر ہم نے پیاز کا استعمال نے کیا اس کو ٹیماتر میں بنایا اور یہ جو ہاف کے جی کی ہم نے کڑھائی بنائی ہے تین سے چار لگوں کے لیے کافی ہے تو یہاں پر اس کی بھونائی کرنے کے بعد اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون لیں گے بھونہ کٹا زیرہ ساتھ میں لیں گے باری کٹی ہوئی سبز میرچ اور باری کٹی ہوئی سبزنیا اور ان کو یاد کرنے کے بعد مزید دو منٹ تک اس کی بھونائی کر لیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور مسالہ یا فریش کریم یا کوئی بھی مکھنے اس کے اندر ہم نے استعمال نہیں کرنا اسی طرح اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبدست بننے والا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار چکن کڑھائی انہیں بہت ہی آسانی سے بنا لی ایک دور ضرور ٹائی کیجئے آپ اس کو بہت پسند کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ